اسلام علیکم دوستو میں امران ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھی انفارمیشن لے کے آیا ہوں اس ویڈیو میں اور ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا آپ کو ہو سکتا ہے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے اور جو بھی بھائی میرے چینل پہ نئے ہو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور پریس کریں دوستو دیکھئے ایسا ہے کہ ہم لوگ بھی بہت زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوتے ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے سیکھتے ہی ہیں کسی سے کیونکہ شروع میں ہم لوگ بھی نہیں جانتے تھے دھیرے دھیرے پھر ہم لوگوں کا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے تو برڈ کے بارے میں ہم لوگ جاننے لگتے ہیں تو وہی دھیرے دھیرے جو بھی مطلب سمجھ میں آتا ہے اور جو ہم لوگ اپنے برڈ کے اوپر پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو وہی میں میرا من کرتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ اگر میں اپنے مطلب جو میرے پاس پتا ہے مجھے کسی چیز سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے اگر میں اس چیز کو شیئر نہ کروں تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس چیز کا اور مطلب اس انفورمیسن کا تو وہی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک ویڈیو میں اس میں شیئر کرنے والا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو ہوتا ہے مطلب ہم لوگ اس بات پہ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے کہ ہم لوگ زیادہ تر ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے برڈ کو سیم ڈائٹ پہ ہی رکھتے ہیں زیادہ تر سیڈ میکس سردی میں اگر ہم لوگوں نے بنا لی تو وہ کنٹینیو ہم لوگ اس کو سیڈ میکس دیتے ہیں اور جو سوفٹ فوڈ بنا لیتے ہیں ہم لوگ وہی سوفٹ فوڈ ہم لوگ اس کو کنٹینیو دیتے ہیں تو دوستوں یہ چیز میں نے خود اگزورپ کی ہے اپنے سیٹ اپ پہ کہ سیڈ میکس دینے کا بھی ایک نقصان ہوتا ہے دوستوں اور جو سوفٹ فوڈ ہوتا ہے وہ بھی دینے کا سیم سوفٹ فوڈ جو ہوتا ہے وہ بھی دینے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے جو برڈ ہوتا ہے اس کو اتنے سوک سے نہیں کھاتا ہے جو برڈ ہوتا ہے اس کو اتنے سوک سے نہیں کھاتا ہے اور جو سیڈ میکس ہوتی ہے جیسے طریقے سے میں دیتا ہوں سیڈ مکس وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ نورمل میں تین اپنے ایک ہفتے میں میں پانچ دن تو میں سیڈ مکس دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں دو دن ان کو سادہ کنگنی دیتا ہوں میں کسی طریقے کا کچھ ملاتا نہیں ہوں اور ابھی میں آپ کو اپنی ساری کولونی میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کس طریقے سے دیتا ہوں بلکل سادہ کنگنی اس میں کس طریقے کچھ نہیں ملا ہوگا اور سوفٹ فوڈ بھی میں چینج کر کر کے دیتا رہتا ہوں وہ بھی میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ میں سوفٹ فوڈ کس طریقے سے دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوفٹ فوڈ میں اس کو ایک فوڈ دیا ہوا ہے اور ابھی اس میں یہ دیکھیں آپ سادہ کنگنی جو ہے میں نے دے رکھی ہے اس میں کسی طریقے کا نہ سن فلوبر نہ سا فلوبر مطلب کسی طریقے کی کنیری سیڈ بغیرہ کچھ بھی نہیں ملا ہے اس میں کیبل سادہ کنگنی ہے اور کچھ بھائی کہیں گے کہ عمران بھائی آپ کولونی کی صفائی نہیں کرتے تو دوستوں ایسا ہے یہ سوکھی ہوئی ویٹ ہے ویٹ ہوتی ہے جو اس سے اتنی دکھت نہیں آتی کیونکہ جو بھی گندگی ہے اگر گیلی ہوتی ہے تب ہی اس میں کیلے جو ہے اور انفیکشن جو ہے وہ پنپتہ ہے یہ سوکھی ہوئی ہے تو اس لیے اس میں دکھت نہیں ہے اور پھر بچے جو ہیں ابھی آپ کو میں نے دکھائے تھے جو بچے ابھی باہر آئے ہیں تو وہ نیچے فرس جو ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک سامنے بیٹھا ہوا ہے مو بروزی کا بچہ تو یہ اسی میں مطلب دانہ بھی اسی میں ملا ہوا ہوتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں اسی کو اور دانہ جو اس میں ہوتا ہے وہ دانہ نکال لیتے ہیں اس میں اور یہ میرا وہ ہوگو رومو کی جو کولونی ہے یہ ابھی جو چکس باہر نکلیتے وہ ہیں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں اور اس میں بھی میں نے وہی ہے کہ میں اپنے سارے جو میرے پیر ہیں ان کو میں سب کو ہفتے میں دو دن کنگنی ضرور دیتا ہوں اس کے علاوہ میں ان کو کوئی طریقے کا مطلب سیڈ مکس نہیں دیتا ہوں اور رہی بات اس کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو بھی لٹینو اپ لائن والی کولونی میں بھی میں نے جو کیا کہتے ہیں ایک فوڈ اور یہ دیا ہوگا ہے میں نے یہ بچہ ایک لٹینو اپ لائن کا باہر آیا اور لوگ کے اوپر چلا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کس طریقے سے اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور جب اس کو اسپیس نہیں ملتا ہے تو وہ اسی کے اوپر سو جاتے ہیں دو تین بچے کھٹے ہو کے جس سے یہ سردی سے بچ جاتے ہیں تو دوستو آپ بھی تھوڑا سفائی کو اگنور کریں سردی کے ٹائم کم سے کم دو مہینے تو اتنا نہ کریں آپ سفائی فرس کی اگر زیادہ یہ بھی نہیں کہ ایک انچ بھی ہوتا ہوگی اگر اس میں فرس اوپر جو بھسی ہوتی ہے وہ بھی بہت بڑیہ کام کرتی ہے کیونکہ گرماتی ہے اور جو برڈ ہوتا ہے اس کو پیروں سے ہی سردی پکڑتی ہے اس لیے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اتنی مطلب صفائی پہ تھوڑا کم نیان دیں جیدہ تر صفائی کی ضرورت دوستو برسات میں پڑتی ہے اس ٹائم پہ اتنا صفائی کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ برڈ میرے گیلا کر رہے ہیں انفیکسن ہو سکتا ہے تو پھر آپ صاف بھی کر سکتے ہیں ایسی کوئی دکت نہیں ہے یہ کچھ چکس ہیں جو ابھی ریسینٹلی سیلف ہوئے ہیں تو یہ میں نے الگ ڈال لیے تھے اس میں سے دو پیس لٹینوں کے میل ہیں وہ ایکسٹرا ہے اور میں نے وہ الگ نکال لیے تھے باقی کچھ فیس اس میں سیلف ہوئے ہیں یہاں کے بچے میں یہی رکھتا ہوں اور جو میرے سیپریٹ والے کے سیٹ اپ کے جو چکس ہیں ان کو میں وہی پہ رکھتا ہوں تو وہاں پہ زیادہ جو بچے نکلے ہیں وہ میں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں اور جو یہاں بچے ہیں وہ میں یہاں رکھ لیتا ہوں اور یہ والے جو ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی کچھ بچے نکلنے لگے ہیں جو باہر مطلب سیلف ہونے کی کگار پہ ہیں تو یہی میں مطلب اس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دوستوں سیم ڈائٹ اگر ہم لوگ بھی لیتے ہیں ایک طریقے کی تو ہم لوگوں کو بھی ایک ٹائم پہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پروبلم آنے لگتی ہے اور جو ہم لوگوں کے لب ورڈ کے بچے ہوتے ہیں سٹارٹنگ میں تین سے چار دن کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہفتے سے پہلے پہلے ایکسپائر ہونے کا میں نے یہی ریزن ہوتا ہے جو جو سیڈ مکس ہوتی ہے اگر آپ جو بچے اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ میری کالونی میں یا میرے سیپریٹ کیج میں چکس ہیچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے ایکسی تو آپ اس میں سب سے اچھا کام یہ کریے کہ اس کو ایک ہفتے تک سادہ کنگنی آپ دیجئے اگر آپ سادہ کنگنی دیں گے تو آپ کے بچے جو ہیں مطلب ایکسپائر نہیں ہوں گے کیونکہ سیڈ مکس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹا سا چکس ہوتا ہے وہ اس کو برداس نہیں کر پاتا اور ایکسپائر ہو جاتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں تو میں تو آپ سے یہی کہوں گا دوستوں کہ آپ کچھ دن مطلب اس کو ایک ہفتے تک آپ سیڈ مکس نہ دیجئے اور اس کے بعد آپ ہفتے میں اس کو تین چار پانچ دن سیڈ مکس دے کے آپ ایک دو دن کا اس کو گیپ مطلب سادہ کنگنی دے کے ایسے آپ اس کو چلا سکتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھا ریزلٹ ملے گا کیونکہ جو میں ویڈیو میں اور انفرمیشن دے رہا ہوں آپ کو یہ دوستوں میں میں اپنے برڈ کے اوپر خود پریکٹیکلی دیکھ چکا ہوں میرے یہاں پہ اس بار ایک بھی چکس ایکسپار نہیں ہوا ہے کالونی میں اور زیادہ تر میں نے اپنے آج کالونی میں جو اچھے چکس ہی پلوائے ہیں پارولو بغیرہ کے میں نے فوسٹر کر دیئے تھے چکس اور ان کے نیچے چکس جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ ان کے نیچے میں نے نان رنگ کے چکس رکھ دیئے تھے اور یہ وہ لٹینو والا پیر ہے ریڈ آئی والا جو میں نے لیا تھا آج اس کو قریب قریب بیس پچیس دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی اس کو میں نے بوکس بغیرہ کچھ نہیں دیا اس کو کیج بھی میں نے نہیں دیا ابھی ٹیمپریری میں نے رکھا ہوگا کیونکہ ابھی میرا کوئی کیج کھالی نہیں ہے اس لئے رکھا ہوگا اب دیکھتے ہیں اگر کوئی بھائی لے گا تو اس کو میں سیل بھی کر دوں گا اور نہیں تو پھر یہ میرے پاس تو ہے ہی ہے کیونکہ ابھی کیج فیلال ہے نہیں تو میں نے اس کو ایسا ہی رکھا ہو